ہیلو گائز تو پہنچ چکے ہیں ایک عام کا بگان جہاں پر جھرکن سرکرد ہوا رہا ہے عام کے پودھے دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ پیسے دیے جاتے ہیں جو کہ ان کے دیکھرے کے لیے لگ ہوتے ہیں گہرہ بندی کے لیے ساتھ ہی ان کے کچھ دوائیوں کے لیے تو آج ہم عام کے بگان میں کن کن چیزوں کا یہاں پہ کمی ہے اور ساتھ ہی کن کن بیماریوں سے یہ عام کے پودھے جوج رہے ہیں ہم ساری جانکاریاں آپ کو دیتے ہیں تو ہمارے ویڈیو میں ان ت لگ بنے رہے ہیں اور ساتھ ہی چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اسی طرح کے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے جو کہ ہمارا عام کا پودھا یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوگا سبھی پودھے کلمی کیے ہوئے رہتے ہیں جو کہ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ ادھیک تر پیڑوں میں دیمک لگ چکے ہیں اور دیمک لگنے کا مکھے کارنے نیچے کھر پر دوار کا ہونا اور ساتھ ہی ان میں چونہ کا ل لیپ نہیں لگا ہونا یعنی کی جب یدی آپ کے پیڑوں میں دیمک لگنا شروع ہو چکے ہیں تو شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہو چکے ہیں تو آپ جو چونے کا لیپ ہے اسے لگا دیں جس سے کی نیچے سے جو بھی کیڑے چڑھتے ہیں اوپر وہ نہیں چڑھیں گے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے ادھیک تر پیڑوں میں جو کی دیمک لگ جا چکے ہیں اور کچھ کچھ پیڑے تو پورے نشتھی ہو چکے ہیں جو کی بکریوں دوارا گائیوں دوارا ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ீ کس پرکر سے یہ گائییں جو آ کر کے یہاں پر کھا رہی ہیں دیکھ پا رہا ہوں گے آپ� یہاں چلی ہی ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کی کس پرکر سے اور بھی زیادہ یہ پیڑوں میں بیماری لگ جا چکے ہیں یہاں پر دیکھ پا رہا ہوں گے ابھی فلال منجر کا ٹائم آ چکا ہے لیکن یہاں پہ کسی بھی پیڑ میں تھوڑا سا منجر نہیں دیکھ رہا ہے تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس پرکر سے جو پیڑوں کے اندر گیرے لگ کر پیڑ کو سکھا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ کس پر کر سے یہاں جو پیڑ کے اندر جو یہاں کیڑے گھوس چکے یہاں پہ کیڑے ہوں گے اور ساتھ یہاں پہ بھی ہوں گے جو کی نکل جا چکا ہے اور یہ دھیرے دھیرے پیڑ کو سکھانے لگتے ہیں تو اس کا بہتر علاج آپ چونے کا لیپ کو لگا دیں یعنی کہ چونے کا آپ برس سے پہلے اس کی سفائی کر دیں یہاں لگ جا چکا ہے تو پہلے سفائی کریں ساتھ ہی آپ چونے کا لیپ لگائیں اور یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے پتوں میں خرابی یعنی کہ پتوں میں کیڑے جو کی چھوٹے کیڑے یہاں پہ لگنا شروع ہو جا رہے ہیں اور پتے کو خراب کر رہے ہیں تو پھلال یہاں پر سبھی پیڑ ٹھیک ہی ہیں اور ان میں کسی پرکار کا اور زیادے بھی پرکوپ نہیں ہوئے ہیں بیماریوں کا پھلال یہاں پہ شریف گھیرا بندی کرنے ہیں اور کچھ پتوں کے لیے دوائیاں دے نہیں ہیں اور ساتھ ہی ایک جو دیمک لگ جا رہے ہیں اور ان میں کچھ چھے دے کر کر کے جو کیڑے اندر گوس رہے ہیں پیڑ کے اندر ان کا نیوارن کرنا جروری ہوگا اور ساتھ ہی یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گی کہ کس پرکار سے پیڑے سکھتی جا رہ ہی ہیں تو ان میں یہی ایک خرابی ہے یادی آپ ان کا لاغ لیتے ہیں تو ساتھ ہی ان کا اپیوگ اچھے دیکھ ریک سے کریں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گی کہ جو پیڑ کی حالت ہو چکی ہے وہ کچھ دینوں میں یہ پیڑ سکھ جائے گا اور ساتھ ہی مر بھی جائے گا تو یہ پورے ٹائر میں جسے ہم کھلے میدان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کھلے میدان میں ہمارا یہاں پہ جو بغان ہم آئے ہوئے ہیں جہاں پر لگا ہوا ہے ان کا ایک یہی آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ اس پرکار سے یہاں پہ ہیں ان میں کھادے بھی ڈالنے کی ضرورت ہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں کچھ نئے انداز کے ساتھ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا